مزاق اور 2017 2019 کے ورل کپ میں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بہت ساری اس میں چیزیں بہت زیادہ ہونے لگی ہے اور اب آئی سی سی بھی اس میں مجبور ہو گیا ہے اور نیوزیلینڈ کے میچ کے بعد انہوں نے ایک موازنہ جاری کیا ہے انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ اور 2019 کے ورلڈ کپ میں جو پاکستان کی پرفارمنس تھی جو ہار جیت تھی ان میں ایک موازنہ ان میں جاری کیا ہے اور اب انہوں نے بھی یہ دکھایا ہے کہ کس طرح پاکستان کون سا میچ ہارا اور کون سا میچ نہیں ہارا اس میں انیس سو پانگے کے ورلکب میں اور دوزار انیس کے ورلکب میں ابھی پہلا میچ پاکستان ہارا اور اس کے بعد پھر دوسرا میچ جیت گیا اور پھر اس کے بعد بالش ہو گئی اور چوتھا میچ پاکستان ہار گیا پانچوری میچ پاکستان ہار گیا اور چھتا میچ پاکستان جیت گیا اور اپنا ساتھا میچ بھی پاکستان جیت گیا اور یہی صورتحال 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی رہی تھی اور اس کے بعد پاکستان اپنا آخری ساتھا میں جیتنے کے بعد پاکستان نے فائنل کھیل رہا تھا انگلینڈ سے اور پاکستان اس میں جیت گیا تھا پاکستان ورلڈ کپ جیت کر ورلڈ چیمپئن بن گیا تھا اس کے علاوہ جو 1992 کے ورلڈ کپ میں اور 2019 کے ورلڈ کپ میں جو کوئنسیڈنسز ہوئے ہیں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے تو اس وقت جو 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان اپنا ساتھا میچ جیتا تھا اور کل جو نیوزیلینڈ سے پاکستان جیتا ہے وہ بھی پاکستان کا ساتھا میچ تھا اور اس ورلڈ کپ کے اس میچ میں بھی 1992 کے ورلڈ کپ کے میچ میں بھی ساتھا میچ میں پانچ بالز باقی تھی جب پاکستان نے ٹارگٹ چیز کیا تھا اور کل کے میچ میں بھی جو پاکستان نے نیوزیلینڈ کے اگنسٹ پیلا ہے اس میں بھی پانچ بولز بارٹی تھی جو پاکستان نے ٹائرگٹ چیز کیا اور انجاس اشاریہ ایک عور میں اس وقت بھی پاکستان نے ٹائرگٹ چیز کیا اور اس کے علاوہ اس وقت بھی آخری بال پر چوکہ لگا تھا چار رن ملے تھے اور کل کے میچ میں بھی آخری بال پر جو آخری جو ٹائرگٹ چیز کیا چوکہ مار کے ٹائرگٹ چیز کیا بہت زیادہ مماثلہ تھی ان دولوں میں ہو رہی ہے اس وقت انیس سو بانوے میں بھی نیوزیلینڈ جو ہے وہ میچ ایک بھی اپنا میچ نہیں ہاری تھی صرف اور صرف ایک میچ تمام میچ وہ جیتی آخر میں ایک میچ وہ ہاری پاکستان سے اور اس ورلڈ کپ میں بھی نیوزیلینڈ ابھی تک انبیٹیبل رہی تھی لیکن آخری میچ وہ اپنا پاکستان سے ہار گئی جو کل ہاری یہ بھی ایک اتفاق بلکل میچ ہو رہا اس سے کل جو پاکستان میک جیتا نیوزیلینڈ کے اگینسٹ پاکستان کا تو وہ میچ نمبر سیون تھا لیکن ورلڈ کپ پا وہ میچ نمبر 33 یعنی کہ تیز تھا اور جو 1902 کے ورلڈ کپ میں پاکستان جو جیتا تھا وہ بھی میچ نمبر پاکستان کا سیون تھا لیکن ورلڈ کپ کا میچ نمبر وہ 33 تھا اس میں 33 مچ پاکستان جیتا ہے آئر task اوورز میں سیم ٹائگٹ جو ٹائگٹ تو سیم نہیں تک ہے بولز جو ریمیننگ بولز تینگ وہ سیم ہی تھی تقریبا 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا ساتھوان اور ورلڈ کپ کا تین تیسوان میچ بودھ کے دن جیتا اور کل 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی بودھ کا دن تھا جس دن پاکستان اپنا ساتھوان اور ورلڈ کپ کا تین تیسوان میچ جیتا یہ بھی ایک اتفاق ہے اس کے علاوہ رمیز راجہ نے 1992 کے ورلڈ کپ میں سینچری سکور کی تھی اور کل بابا رازم نے سینچری سکور کی اور اب صورتحال ایسی ہے کہ بہت سارے کوئنسوڈنسز اس میں ہو رہے ہیں اور مطلب اب ناقابل یقین ہوتا جا رہا ہے اور انڈینز بھی اب پریشان ہوتے لگ گئے کہ کئی پاکستان ورلڈ کپ میں کمبیک کر کے پاکستان ورلڈ کپ جیتی نہ جائے اور تاریخ اپنے آپ کو باقی نہ دھورا دے لیکن یہ وقت ہی بتائے گا موسیقی